اسلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا پربھنی آج تک ٹاپ نیوز ہندی پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو ایسی شخصیات سے روبرو کرواتے ہیں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو تو آئیے میں آپ کو ایک ایسی آئرن لیڈی سے ملوانا چاہ رہا ہوں آج جو پربھنی شہر مہانگر پالکہ میں کارپوریٹر ہیں پربھا گیارہ سے تو ناظرین میں آپ کو ملواتا ہوں پتھان ناظرین شکیل مہیدین جو ایک بے باگ نیڈر اور ایسی شخصیت سے آپ کو میں ملوانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے پربھنی مہانگر پالکہ میں بھی جو بے باگ طریقے سے اپنے باتوں کو رکھتی ہے اور سماج خوام ملت کی خدمت میں سر فہرش تو وہ رہتی ہیں تو ان کو اس شیر کے ساتھ ملوانا چاہ رہا ہوں چمک ایسے ہی نہیں آتی خودداری کے چہرے پر چمک ایسے ہی نہیں آتی خودداری کے چہرے پر انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاخہ کر آیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں پتھان ناظرین شکیل مہیدین سے ناظرین میڈم استقبال ہے آپ کا پربھنی آج تک ٹاپ نیز ہندی کے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو سب سے پہلے تو میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پچھلے چار ہفتوں سے جو پربھنی میں شاہین باغ کا جو آندولن چل رہا ہے اس آندولن میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہماری پربھنی شہر کی بہادر خواتین ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اور ایک در اور خوف کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے پورے دیش کے اندر جو سی ڈبل اے ان آر سی ان پی آر کو لے کر تو اس کے اوپر جو آج خاص طور پر جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جو آپ نے آپ کے لیٹر پیٹ پر جو ایک نیویدن دیا ہے یہاں کے آیوکت کو اور مہاپور کو کہ اس کی اوپر ایک تھراؤ لائے جائے پربھنی مہانہ گرپالی کا میں اور جو ان آر پی ہونے جا رہا ہے اس پر روک لگائی جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ میڈم اسلام علیکم میں پتھان ناظدین شکیل مہیدین کانگریس پارٹی کی کورپریٹر درگاروڑ پربھنی سب سے پہلے تو میں اپنا ایک لیٹر ہیٹ پر یہ بتاؤں گی کی جو پربھنی شہر میں اور پورے دیش میں این آر سی این پی آر سی ایک خانون جو لادا جا رہا ہے سمیدان ویروہ دی اس کے اوپر میں نے نیویدن دیا ہے ماننی آیوکت سر اور مہاپور میڈم کو میڈم کیا کہیں گے آپ جو آپ نے جو آپ کے لیٹر ہیٹ پر جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پربھنی شہر مہنگر پالکہ میں ایک ایسا تھاراؤ لائے جائے جو جو آنے والا جو خانون ہے جو این آر پی جو کرایا جانے والا ہے جس سے ایک خوف کا ایک ڈر کا ماحول ہے خاص کر کے ہماری خواتین کے اندر تو اس کے لیے آپ نے ایک تھاراؤ ایسا پاس کرنے کے لیے کہا ہے اور ایک ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اگر پاس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر تھوڑا سا ایک ہمت آئے گی تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے جی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے جو نیویدن دیا ہے تو سب کانگریس پکش کے جتنی بھی ہمارے نیتا ہے اور ہمارے آمدار اور ہمارے آدرنی مہاپور میڈم شہر شہر جیل آدیاکش میرے بڑے بھائی ندی مینامدار اور اور مہاپور ہمارے بھگوان رو دا بھگوان رو بھگمارے دادا اس کے بعد ہمارے سبھا گرہ نیتا ماجو لالا سٹینڈنگ سبھا پتی گنمیر خان ساپ اور میرے بڑے بھائی راشترو وادی زاکر بھائی گھٹ نیتا اسی طریقے سے ہمارے جو میتر پکش کے مہا وکاس آگھاڑی کی جو ہماری سرکار ہے پر اسے نا کے کورپوریٹر آتول بھائیہ ہم سب نے ایک دوسرے کی جو ہے تو رائے مشورے سے وہاں پر آج ہم نے نیویدن دیا ایک ایسا ٹھراؤ لائے جائے کہ پربھنی شہر میں جو خوف اور دہشت کا ماحول پھیلا ہوا ہے کہ وہ این آر پی اور این آر پی اور این آر سی سی اے کے خانون کو لے کر تو وہ ان کا کم ہو اور جو پربھنی کے اندر ہم آخری تک تیار رہیں گے کہ بلکل یہ خانون ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے اور ان پی آر کا جو آج رول بنایا گیا ہے ہاں جنگنہ جو ہر وقت ہوتی ہے لیکن آپ کی جنگنہ جو ہے تو وہ دو ہزار اکیس میں آنی چاہیے تو وہ دو ہزار بیس میں ہی کیوں لیے جا رہی ہے اور ان پی آر کا جو فارم بنا ہے تو اس ان پی آر کے فارم میں این آر سی کے کچھ سوالات ڈالے گئے ہیں جیسے کی آپ کے ماتا پیتا کہاں پر پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے آپ کے نانا نانی دادہ دادی ان کی جو برٹ آف پلیس پوچھی جا رہی ہے تو یہ یہ غلط ہے یہ یہ سوالاتوں پر ہمارا اوبجیکشن ہے کیونکہ یہ سوالات ہی این آر سی کے جوابات پر لے کر جا رہے ہیں یہ سوالات اس کے لیے ہم نے یہ ایک پربنی شہر میں جو افرات افری کا محل پھیلا ہوا ہے جو ایک ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک رائے مشورہ کیا سب نے مل کر اور مہانگر پالکہ میں یہ تھراؤ کے تھراؤ پاس کرنا ہے کہ یہ لہٰذا یہ خانون یہاں پر لاغو نہیں ہونے دینا ہے اور اس لیے ہم نے یہ نیویدن آدھرنی مہاپور میڈم اور جو ہے تو ہمارے آئک تو سر کو لجا کر دیا ہے آج جو پربنی شہر میں چار ہفتے سے شاہین باغ میں مہیلاؤں کا دھرنا اندولن چل رہا ہے وہاں پر میں ہر ہفتے کو جاتی ہوں اور مہیلاؤں کو جو آج ہم پر زبردستی لادہ جا رہا ہے خانون تو اس خانون کے بارے میں ان کو معلومات دے کر جاگرود کرتی ہوں کی میرے پربنی شہر کے جو مہیلائیں ہیں خاتنیں ہیں تو ان میں ایک دہشت اور ڈر پیدا ہوا ہوا ہے تو اس ڈر کو میں نکالتی ہوں جا کر تو جب میں نے شاہین باغ میں وہاں پر انہیں جاگرود کرنے کے لیے ایک سبھا لی تھی اور سبھا ہوئے باد وہاں کے مہیلائیں آ کر مجھ سے ملی اور ایک ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا ہوا تھا اور وہ مجھ سے سوالات کر رہی تھی کہ وہ جب لوگ آئیں گے ہمارے پاس تو ہمیں کیا کہنا ہے باجی ہم نے کیا کرنا چاہیے تو وہ ڈر دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مہانگر پالیکہ کے اندر ایک تھراؤ پاس کر دیں اس کے وجہ سے میں نے کانگریس پارٹی کے اندر سب اس کا رائے مشورہ کیا اور دوسری بھی جو پارٹیاں ان کے ساتھ رائے مشورہ کر کر یہ تھراؤ پاس کرنے کے لیے میں نے نیوے دن دیا اور دوسری پارٹی کے جو اندر پارٹی کے بھی لوگ ہیں نگر سیوک ہیں میری ویننتی یہ ہے کہ انہوں نے بھی آگے آ کر مہانگر پالیکہ میں اس کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اس کے مہانگر پالیکہ میں یہ تھراؤ پاس ہو تاکہ ہمارے پربھنی شہر میں جو ناغرک رہتے ہیں ان کا ڈر اور خوف اس کے اندر کم ہو جائیں لیکن میرا پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہ کہنا ہے میرے پربھنی کے شہریوں سے ناغرکوں سے کہ یہ جب خانون تو ہم اس کا کڑا ویروت کر ہی رہے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو کچھ اس بارے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے ٹورچرز کرتے ہیں کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے یہ پتھان ناظنین آپ کے لیے ہر وقت ہر لمحے کو کھڑی ہوئی رہے گی اور ان سے پہلے وہاں پر فیس کریں گے اور آپ پر یہ چیز کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں یہ مسئلہ اکیلی پتھان ناظنین کا نہیں ہے یہ مسئلہ پورے شہر کا ہر سماج کا ہر سماج میں رہنے والے لوگوں کا اور سانکیے کی لوگ پچھڑے سماج کے لوگ ہر کسی ہر مائنورٹیز کا ہر کسی کا مسئلہ ہے اور میرا یہ آوان ہے پربھنی کے ناغری پربھنی کے محیلاؤں سے کہ ہمارا جب تک یہ دھرنا اندولن یہ خانون جب تک واپس نہیں ہوگا تب تک ہم یہ دھرنا اندولن کرتے رہیں گے اور یہ پتھان ناظنین آپ کے ساتھ ہر وقت رہے گی اور یہ خانون تو ہم لاغو ہونے نہیں دیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ خانون کی کچھ کاروائی چالو ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ پتھان ناظنین آپ کے سب کے آگے رہے گی اور آج ہزاروں کے تعداد میں محیلہ نکل رہی ہے لاکھوں کے تعداد میں محیلہ نکلیں گی روڑ پر اور ان سب محیلاؤں کے ساتھ یہ پتھان ناظنین آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے میں اس مصیبت کا سامنا کروں گی اس ان لوگوں کا سامنا کروں گی اور آپ لوگوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی لڑائی شاہین باغ کی تب تک چالو رہیں گی جب تک یہ کالہ خانون واپس نہیں ہوگا سمیدھان ویرودی خانون یہ جب تک واپس نہیں ہوگا تب تک یہ شاہین باغ کی لڑائی چالو رہے گی اور ہزاروں کے تعداد میں محیلہ باہر آ کر اس خانون اس کالے خانون کا ویرود کر کر لڑے گی مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کے آر میں سیاست ہم نہیں کرتے زمین کے کوک میں جاتے بھی ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپا ہم نہیں کرتے میں اب کیا کہیں گے آپ جو دیش کا اس وقت ماحول ہے آج ایک دوسروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ایسے خانون جو لائے جا رہے ہیں جو سمیدھان ویرودی ہے ان سے لڑنے کے بجائے آج دیش میں ایسے ایسے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں جو نفرت والے ہیں جو زہریلے باشن ہیں جو سماج کو توڑنے والے بیانات آ رہے ہیں اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور جو معصوم لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں ان کے اوپر دیش دروہ کے مخط میں درج کیے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے میں ناپا دیکھیں یہ جو ماحول پھیلا ہوا ہے اس سے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھارت دیش میں ہمارے سبھی سماج کے لوگوں میں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھارت دیش میں ہمارے سبھی لوگ اچھے ہیں دودھ کے دھولے ہوئے ہیں دیکھیں ہر سماج میں ہر دھر میں ہر سماج میں ہر دھر میں دو پرسند لوگ تو شر پسند ہوتے ہی ہیں ایسے نہیں کہ مسلمان سماجی یا کوئی اور ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شر پھیلانے میں انہیں جو ہے تو دلچسپی رہتی ہے اور نفرت نفرت پھیلاتے ہیں وہ اور جو ہے تو زہریلی ہوا پھیلا دیتے ہیں دو پرسند لوگ اور جھگڑے انہی کے وجہ سے ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں جو اٹھینو پرسند لوگ ہے یہ دو ٹکے کے لوگ جو دو پرسند میں آتے ہیں جیسے کی ابھی وائرل ویڈیو ایک وائرل ہوا تھا بیچ میں کیبینٹ منتری کا دیش کے غدداروں کو گولی مارو سالوں کو تو یہ ایسی جو اناف شناف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ابھی اور ایک کچھ دن پہلے اور ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوا ہے کہ پندرہ کروڑ کی آبادی سو کروڑ کے اوپر بھاری پڑے گی یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ جو گوڑسے کے بچے ہیں یہ جو جنا کے بیٹے ہیں یہ لوگ جو ہے تو ان کے وجہ سے سارا شر پھیلتا ہے اور ان کی ان کے گناہوں کی ان کے غلطیوں کی سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے میں تو یہ کہوں گی کہ آپ آپ ان پہ سخت کاروائی کیجئے انہیں دو دیش دروہی کا کاروائی ان کے اوپر کریئے آپ معصوم بچی کرناٹک میں جو ڈراما کرتی ہے اور این ار پی این ار سی این پی آر این ار سی اور سی اے کا خانون کے اوپر جو اس نے گیدرنگ میں ڈراما کیا تو آپ اس اس کے لیے اس کے ماں کو آپ دیش دروہی بول کر ڈالتے ہیں جیل میں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا انصاف ہے موڈی جی آپ کا اور دس دن کے بعد اسے دیش دروہی کہہ کر باہر نکالتے ہیں اس کے ماں کو جو بچی کو باپ نہیں ہے چوتھی کلاس کی بچی کا سٹیٹمنٹ آپ پکڑتے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے بی جے پی سرکار کے لوگ ہیں یہ دوسرے جو پکش کے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور پورے دیش میں اس کا آتنگ پھیلتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کاروائی کر رہے ہیں میں کہتی ہوں انکیوں پر سخت کاروائی کی جائے انہیں کانونی کاروائی کر کر آپ جیل میں ڈالیے سب سے پہلے تو موڈی جی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ ہر سٹیٹ میں ابھی تک نو سٹیٹ کے الیکشن ٹوٹیلی ہار چکے ہیں اور آپ جو کیندر سرکار میں چنکی آئے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں دھرم کے آدھار پر جو دیش کا بھی بھاجن کر رہا ہوں اور جو بھارت دیش میں آپ نے جو نفرتوں کی دیوار پھیلانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر اپنی کرسی کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں موڈی جی کہ آپ کیندر سرکار میں صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ سے چنکی آ رہے تھے اور وہ اسٹیٹمنٹ تھا آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس لیکن آپ نے کسی خسم کا وشواس تو نہیں کیا ناغریکوں کے ساتھ آپ وشواس گھاتی ہیں آپ نے وشواس گھات کیا ہے پورے بھارت بھارت کے ناغریکوں کے ساتھ اور اس کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی کرسی حفاظت میں رہیں گی یہ نہیں ہو سکتا موڈی جی کیونکہ یہ بھارت ہمارا سمیدھانک دیش ہے یہاں پہ رہنے والے لوگ سب گاندی کے ویچاروں پر چلنے والے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کے سمیدھان پر چلنے والے ہیں اور ہمارے سمیدھان نے ہمیں بچپن سے اس دیش میں ایک بیچ بویا ہے اور اس کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب بچپن سے ہمارے سکول میں جاتے تھے اگر آپ سکول جاتے تھے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک پرستاونا لکھی ہو ہوتی ہے ہمارے سکول کے بک میں دوسری تیسری کلاس سے کہ ہنڈیا is my country and all indians are my sister and brothers جو سنسکار ہم پہ سمیدھانک بچپن سے ڈالے جاتے ہیں وہ سنسکار پہ ہم پلے بڑے ہوئے ہیں اور وہ سنسکار ہمارے دلوں میں ہے ہمارے خون میں ہے ہمارے جس میں ہمارا سمیدھان بھرا ہوا ہے اور آپ ہمارے دیش میں نفرتوں کی پھوٹ دھرم کے آدھار پر نہیں ڈال سکتے اس دیش میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہم سب بھائی بہن ہے اور یہ دیش بھارت دیش ہم سب کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے اور اس دیش کی مٹی میں خون ہے شامل سبھی کا یہ بھارت دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے موڈی جی یہ میں آپ کو اچھی طریقہ سمجھا دینا چاہتی ہوں اور آپ یہ غلط فہمی چھوڑ دیجئے کہ آپ کی سرکار اب اس کے بعد آئے گی کیوں تو آپ کے پاس اب صرف دھن سنکھیا ہے غریبوں کی ماری ہوئی اور ہمارے پاس جن سنکھیا ہے اور جن سنکھیا کے آدھار پر آپ جیسے سنویدھانک آدھار پر سنویدھانک پد آپ نے ہمارے اوٹوں کے ذریعے سے لیا تھا اب وہی اوٹ اور وہی سنویدھانک ویچار اور وہی سنویدھان ہمارا جن سنکھیا ہماری آپ کو اس کرسے سے نیچے اتارے گا اور آپ کی گھر واپسی ہم کر کے رہیں گے موڈی جی اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں ظالم حکومت سے کہہ دو کہ جیلوں کی تعداد بڑھا دے ظالم حکومت سے کہہ دو کہ جیلوں کی تعداد بڑھا دے اب بھی زندہ ہے یہاں پر سج بولنے والے السلام علیکم جائے مہاراشترا تو ناظرین یہ تھے پتھان ناظرین جو اپنی بات کو رکھ رہی تھی جو پربھنی مہانگر پالکہ میں کارپریٹر ہے کانگریس پارٹی کی اور جنہوں نے بڑی ہی بے باقی سے اپنی بات کو رکھا اور ایک جو ٹھراؤ پاس کرنے کی بات یہاں پر انہوں نے خاص طور پر کی ہے جو پربھنی مہانگر پالکہ جو شہر کی جو حد ہے اس کے اندر لاغو کیا جائے جس میں جو این آر پی کا جو خانون آنے والا ہے جو مغدوم شماری جسے کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پر روک لگنی چاہیے کیونکہ مغدوم شماری ایسا دیکھا جائے تو دو ہزار اکیس میں ہونے والی ہے اور ابھی اس وقت اسے اگر جو کیندر سرکار لاغو کرنے کی بات کر رہی ہے اس پر ایک ٹھراؤ لائے جائے اور اسے روک لگائی جائے اس کے اوپر ایک روک لگائی جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو ڈر اور خوف کا ماہول ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو اور ایک اپنی جو اپنے جو فرائض ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں پڑھان ناظرین یہاں پر اور انہوں نے بڑی ہی بے باقی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر سرکار ایسے کوئی بھی سمیدھان روڈی کے جو خانون لائے گی تو اس کا سب سے پہلے مخابلہ کرنے کے لیے پڑھان ناظرین اپنی آخری سانس تک لڑیں گی تو میں اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا ستم گروں پر یقیناً عذاب آئے گا چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا ستم گروں پر یقیناً عذاب آئے گا خدم نہ پیچھے ہٹا لینا اے وطن کی شاہنوں تمہارے ہی دم سے نیا انخلاب آئے گا تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اگلی بار پھر آپ کو ملوائیں گے ایسے ہی کسی خاص مشہور معروف شخصیت سے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم